السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھایا تھا وہ الٹا پیش پڑھایا تھا اور ہم نے اس وقت یہ بھی بات بتائی تھی کہ الٹا پیش جہاں بھی آ جائے اس کو ہم تھوڑا سا کھیج کر پڑھتے ہیں جیسے حمزہ الٹا پیش اس طریقے سے ہم اس کو کھیج کر پڑھیں گے آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر پانچ حروف لین حروف لین دو ہیں واو یا واولین یائلین واو ساکن سے پہلے زبر ہو یائے ساکن سے پہلے زبر ہو ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں یہ واو اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے واو ساکن سے پہلے یا یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو جلدی سے پڑھیں گے تھوڑا بھی نہیں کھیجنے کے حروف مدہ کو تھوڑا کھیج کر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تھوڑا سا کھیج کر پڑھتے ہیں لیکن حروف لین کو تھوڑا سا بھی نہیں کھیجیں گے بلکہ بہت جلدی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے چلیے چلتے ہیں سبت کی طرف اور دیکھتے ہیں کیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ واو زبر او اس طریقے سے پڑھیں گے بلکل بھی نہیں کھیجیں گے با واو زبر بو تا واو زبر تو سا واو زبر تو جیم واو زبر جو حا واو زبر حو خا واو زبر خو دال واو زبر دو ذال واو زبر دو را واو زبر رو زا واو زبر زو سین واو زبر سو شین واو زبر شو صاد واو زبر سو ضاد واو زبر دو طا واو زبر تو زا واو زبردو عین واو زبرعو غین واو زبرغو فا واو زبرفو قاف واو زبرقو کاف واو زبرکو لام واو زبرلو میم واو زبرمو نون واو زبرنو واو واو زبرو ہا واو زبرہو حمزہ واو زبرعو یا واو زبریو اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے کہ بلکل بھی نہیں کھیچیں گے جیسے ہم نے ابھی پڑھ کر بتایا اس کو آپ حضرات بار بار سنیں اور بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں او بو تو اس طریقے سے اب دیکھیں آگے کیسے پڑھتے ہیں حمزہ واو زبرعو دیکھیں بلکل یہ وہی ہے جو ہم نے یہاں پڑھاتا او ایسی یہاں پر یہ ہے او فا زیر فی او فی حا واو زبرحو یہ ہم نے اوپر پڑھاتا یہ رہا واو زبرحو ایسی یہ ہے حو لام زبرلا حولا ساد واو زبرسو یہ بھی ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا ساد واو زبرسو مین پیش مو سو مو سین واو زبرسو یہ پڑھ لیا تھا اوپر سو فا زبر فا سو فا کاف واو زبر کو یہ رہا اوپر کاف واو زبر کو تھا زبر تھا کو تھا را زبر را کو تھا را شین زبر شا را واو زبر را شا را دیکھیں یہاں پر را واو زبر را یہ اوپر یہ آ گیا اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھیچیں گے تو یہاں پر شین پر صرف زبر ہے اس کو بالکل نہیں کھیچیں گے شا راو شا راو ہا پیش ہو شا راو ہو یہاں پیش ہے اس کو بھی نہیں کھیچیں گے یا کھڑا زبر یا اس سے پہلے بتایا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الڈا پیش جہاں بھی آ جائے اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑتے ہیں اس کو نہیں کھینچیں گے جہاں بھی حرف لین آئے گا جہاں بھی حرف لین آئے گا واؤ ساکن ہو یا اسی طریقے سے یا ساکن ہو جیسے کہ آئندہ سبق میں آئے گا تو اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوگا جیسے واؤ ساکن یہ ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا اور اگر یا ساکن ہو تب بھی اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے تب وہ یائلین بنے گا یا کھڑا زبر یا قوف واؤ زبر قوف یا قوف میم زیر می یا قوم میم واؤ زبر مو یا گیا مو حمزہ الٹا پیش مو او دال زبر دا مو او دا تا پیش تو مو او دا تو مو او دا تو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے مو او دا تو یہ ہماری پوری تختی ہو گئی ہے واؤ لین کی اس میں بتایا گیا ہے کہ واؤ لین کو ہم بلکل نہیں کھیچیں گے جلدی سے پڑھیں گے تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے اور اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے اگر یہ کوشش ہماری آپ کو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے اگر کوئی ایک شخص بھی ہمارے کہنے سننے سے یا ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے اپنا قائدہ درست کر لیتا ہے اور قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو آپ کے کھاتے میں سارا ثواب ایٹومیٹک آ جائے گا اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنے میں بلکل بھی بخل نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ